اسلام علیکم دوستو میں ہوں آئیشہ یوٹیوبر اور آپ دیکھ رہے ہیں کریئیٹیو کانٹنٹ ٹی وی دوستو کتے کی طرح بولتا ہے کتے کی طرح بھوکتا ہے یہ ایک ایسا خوبصورت نوجوان ہے جس کے سوشل میڈیا پر بہت چرچے ہو رہے ہیں دوستو آج کی جو میں ویڈیو لے کے آئی ہوں اس کے سوشل میڈیا پر حیرت انگیز خبریں اور چرچے بہت حد تک ہو رہے ہیں اور بہت سے لوجوان اور بہت سے لوگ اسے دیکھے خوف زدہ بھی ہو رہے ہیں کہ آخر ای آپ کو ایک کتے میں تبدیل کر دیا جی ہاں دوستو جاپان سے تعلق رکھنے والے اس شخص نے اس وقت سب کی توجہ حاصل کی جب اس نے اپنے آپ کو پورا کا پورا کتے میں تبدیل کر دیا یہ بات سن کر حیرت تو ضرور ہوتی ہے مگر اس نوجوان کو کتوں کے بہت حد تک شوق ہے اور کتے رکھنے کا اور کتے پالنے کا بھی بہت شوق ہے لیکن یہ خود کتہ بن جائے گا یہ اس کی شوق جو ہے نا اس کی حد پار کر گئی ہے دوستو یہی چیز میں آپ کو اس ویڈیو بتا رہی ہوں توکور نامی نوجوان کا کہنا تھا کہ اس جانوروں سے بہت پسند ہے لیکن سپیشلی کتوں کی نسل اور کتوں کے جانور مطلب کتے انہیں بہت زیادہ پسند ہے اس لیے اس نے آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو کتے میں ڈھال لے کی سوچی تھی لہٰذا اس کے لیے اس نے سب سے پہلے کتے کی خاص نسل کا انتخاب کیا جس کے زیادہ بال ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ بال ہونے کے وجہ سے اس کا جسم دھپ جائے گا تو دوستو اس کے لیے اس نے ایسا کوسٹیوم بنایا جو کہ بڑی بڑی ہالی ووڈ کی فلمیں جو کوسٹیوم بناتی ہیں ڈیزائن کرتی ہیں ان سے اس نے کوسٹیوم خریدا دوستو یہ کوسٹیوم دو ملین یان یعنی تقریباً بارہ اشاریہ اٹھارہ لاکھ روپے کا خریدا ہے جبکہ یہ کوسٹیوم تو کو چالیس دن کے بعد ملا دوستو اس کو پہن کر یہ بالکل ایک عام کتے ہی طرح بڑھتا ہو کرتا ہے بھوکتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے یہاں تک کہ یہ اپنے سارے ایکشن اس کتے کے ہی کوسٹیوم میں کرتا ہے اور کہیں سے بھی انسان نہیں لگتا یہ پورا پورا کتہ ہی لگتا ہے دوستو توکو یعنی کہ جاپانی نوجوان نے اپنے یوٹیوب چینل بھی کھولا ہے جس کے اوپر یہ اپنے سارے کرتب لوگو دکھاتا ہے جبکہ یہ ایک کہیں سے انسان نہیں لگتا کیونکہ اس کوسٹیوم میں بال بہت زیادہ ہیں جو کہ اس کے جسم کو چھپا دیتے ہیں اور اس کا جسم ایسا لچکیلہ بنا دیتے ہیں کہ ہر لحاظ سے کتہ نظر آتا ہے دوستو اگر یہ ہی ہوتا رہا تو دنیا کا خیرہ پھر مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تھانکیو سو مچ